آگے سبق دیکھئے بھئے آگے چند مسائل ذکر ہوں گے اس سے پہلے ایک بات یاد رکھئے بھئے شفیع اگر کوئی ایسا کام کرے جو رغبت پر دلالت کرے اس زمین کے اندر رغبت پر دلالت کرے کہ وہ اس زمین میں راغب ہے اس کو پسند ہے وہ اس کو چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کا حق شفا ساقت نہیں ہوتا اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ زمین سے اعراض کر رہا ہے مو موڑ رہا ہے اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو اس صورتوں میں اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا شفیع کوئی ایسا کام کرے جو اس جائداد میں اس زمین میں رغبت پر دلالت کرتا ہو تو اس کا حق شفا ساقت نہیں ہوگا لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو اعراض پر دلالت کرے اعراض یعنی مو موڑنا کسی چیز سے رخ پھیرنا اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو اس زمین یا جائداد سے اعراض پر دلالت کرے تو اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا مثلا میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میری یہ زمین بیچ دو اس کو میں نے اپنا وکیل بنا دیا اس نے میرے لیے وہ زمین بیچ دی اور بیچتے ہی حق شفا ملتا ہے تو یہ جو بیچنے والا میرا وکیل تھا یہ خود ہی اس نے شفا کر دیا یہ کیا تھا وکیل تھا لیکن میرا پڑوسی بھی تھا اس نے زمین تو اس نے زہد کو بیچی لیکن خود ہی شفا کر دیا اب مجھے بتائیے اس ہی نے زمین بیچی ہے نا تو کسی چیز کا بیچنا اس ہی جائداد کا بیچنا وہ اس جائداد کو پسند کرنے پر دلالت کرتا ہے یا اس سے اعراض کرنے پر دلالت کرتا ہے اعراض کرنے پر بیچ رہا ہے تو ہاتھ سے تو چیز نکل جائے گی چلی جائے گی تو وہ کسی اور کو بیچ رہا ہے کسی اور کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اعراض کر رہا ہے لہٰذا اب یہ شفا کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی اب اس کو شفا کا حق نہیں ہے کیونکہ اس نے کیسا کام کیا جو کس پر دلالت کر رہا ہے اس عقار سے اعراض پر دلالت کر رہا ہے دوسری صورت میں نے ایک شخص سے کہا کہ میرے لئے وہ فلا زمین خرید لو وہ میرا وکیل ہے اس نے میرے لئے وہ زمین خریدی اور ساتھ ہی خود ہی شفا کر دیا کیونکہ وہ زمین کا پڑوسی بھی تھا تو کیا وہ شفا کر سکتا ہے فقہہ فرماتے ہیں ہاں وہ شفا کر سکتا ہے کیونکہ اس نے زمین خریدی ہے اور خریدنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے رغبت پر اور پسند کرنے پر دلالت کرتا ہے معلوم ہو وہ زمین میں راغب ہے تو ایسا کوئی کام اسے نہیں کیا جو اعراض پر دلالت کرے لہذا اس کو شق شفا حاصل ہے صورت سمجھ میں آگئی اب یہ جو اگلا مسئلہ کتاب میں ذکر ہو رہا ہے اس کو سمجھ لیں وَلِلْعَبْدِ الْمَأْزُونِ مَدْيُونًا فِي مَبِعِ سَيِّدِهِ وَلِسَيِّدِهِ فِي مَبِعِهِ یاد رکھئے ایک عام غلام ہے عام غلام پر مختلف قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں مثلاً وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا اس کو جو چیز بھی کہیں سے بھی ملے وہ اس کے آقا کی ہوتی ہے آقا کی مملوک ہو جاتی ہے اس کی مملوک نہیں ہوتی اسی طرح یہ اپنی مرضی سے شادی کہیں نہیں کر سکتا آقا اجازت دے گا تو شادی کر سکتا آقا اجازت نہیں دے گا تو شادی بھی نہیں کر سکتا اسی طرح یہ آقا کی اجازت کے بغیر کاروبار اور تجارت بھی نہیں کر سکتا آقا اجازت دے گا تو کاروبار یا تجارت کر سکتا آقا نے اجازت نہیں دی تو نہیں کر سکتا تو یہ جو عام غلام ہے جس پر مختلف پابندیاں ہوتی ہیں اس کو عبدِ محجور کہتے ہیں حجر پابندی کو کہتے ہیں حجر حاجی مرا تو عبدِ محجور تو یہ جو عام غلام ہوتا ہے یہ عبدِ محجور ہوتا ہے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات غلام ذہین ہوتا ہے تو آقا اس کو تجارت کی اجازت دے دیتا ہے کہ جو کام کرو پیسے کماؤ میرے لئے کماؤ لے کراؤ پیسے تو یہ جو غلام جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دے دی کاروبار کی اجازت دے دی اس کو کہتے ہیں عبدِ معزون یعنی جس کو آقا نے اجازت دی ہے ازن اجازت کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہے عبدِ معزون تو یہ جو عبدِ معزون ہے یہ جا کر تجارت کرے گا پیسے کمائے گا اور آقا کو لا کر دے گا یہ عبدِ معزون اس نے تجارت شروع کی تو تجارت شروع کی جو کچھ اس کے پاس ہے جو کچھ اس کا مملوک ہوگا وہ کس کا ہو جائے گا فورا آقا کا یہ خود کسی چیز کا مالک بن ہی نہیں سکتا بس اس کی ملک میں جو چیز آئی وہ آقا کی ملک میں چلی گئی فورا وہ آقا مالک بن گیا اس کا تو اس عبدِ معزون کو تجارت میں نقصان ہوا اور اتنا نقصان ہوا جس نے اس کی گردن کا بھی احاطہ کر لیا یعنی اس کی جتنی قیمت تھی یہ غلام خود بھی مثلا دس لاکھ کا ہے اور اس کے پاس سامانِ تجارت بھی مثلا دس لاکھ کا ہے تو اس پر اتنا قرضہ چڑ گیا کہ جس نے اس کے رقبے کا بھی احاطہ کر لیا اس کی رقبے سے مراد اس کی ذات ہے اس کی ذات کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کے پاس جو سامانِ تجارت ہے اس کا بھی احاطہ کر لیا مثلا اس کی قیمت کتنی تھی دس لاکھ سامانِ تجارت بھی کتنا دس لاکھ اور اس پر قرضہ بیس لاکھ یا بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا تو یاد رکھئے یہ جو عبدِ معزون ہے اور اب مدیون ہو چکا ہے کیا ہو چکا؟ مدیون جس پر دین ہے قرض ہے ایک ہے مدیون جس پر قرضہ ہو یعنی اس کو کہتے ہیں مقروض مقروض اس کا قرضہ اس نے دینا ہے جو قرض دینے والا ہے یعنی قرض خواہ اس کو دائن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دائن تو قرض خواہ کو کہتے ہیں دائن اور جس پر قرضہ ہے یعنی مقروض اس کو کہتے ہیں مدیون تو یہ عبدِ معزون مدیون ہو چکا ہے اور اتنا مدیون ہوا کہ اس نے اس کے کمائی کبھی اور اس کے رقبے کبھی حاطہ کر لیا ہے تو یاد رکھئے اس کے پاس اب جو کچھ ہوگا جو یہ کمائے گا اب اس کا مالک اس کا آقا نہیں ہے بلکہ اس کا مالک یہ خود بنے گا یہ خود بنے گا کیونکہ اس کے رقبے کے ساتھ وہ دائن کا قرضہ متعلق ہو گیا ہے یہ اب پیسے کمائے گا اور اس قرضے کو ادا کرے گا کیا کرے گا؟ اس قرضے کو ادا کرے گا تو اس کے ساتھ اب دائن کا قرضہ متعلق ہے اب یہ جو کمائے گا اس کا مالک یہ خود ہی ہے آقا کا نہیں ہے کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اس قرضے سے چھڑانا تو یہ چیزوں کا مالک ہوتا جائے گا اور یہ ان کو ادا کر کے اپنی گردن کو اس سے چھڑوائے گا ہاں ایک صورت ہے کہ اس کا سارا قرضہ آقا اس کا مالک ادا کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ اسی عام غلام کی طرح بن جائے گا یعنی اس کی پاس جو چیزیں ہوں گی وہ ساری اسی طرح آقا کی مملوک ہو جائیں گی بات سمجھ میں آ رہی لیکن جس وقت یہ مدیون ہو گیا اتنا زیادہ اب اس کے پاس جو کچھ ہے وہ آقا کے نہیں ہے آقا کا نہیں ہے یہ اسے اپنے آپ کو چھڑوائے گا قرضہ آدھا کرے گا اس عبدِ معزون نے کوئی گھر بیچا کیا کیا کوئی گھر بیچا تو اس کا اپنا ہی آقا اس پر شفا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں شفا کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے شفا کر سکتا ہے اور اس کا آقا کوئی گھر بیچتا ہے تو یہ غلام جو ہے جو مدیون ہے یہ اس آقا کے گھر پر شفا کر سکتا ہے اس کا گھر اس کے ساتھ تھا اس نے خرید ہے کاروبار کر رہا ہے زمین بیچ رہا ہے خرید رہا ہے تو اگر یہ غلام کوئی گھر بیچے تو اس کا آقا اگر پڑوسی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اس پر شفا کر سکتا ہے اور آقا اگر کوئی گھر بیچے اور غلام اس کا پڑوسی ہے ساتھ والی زمین اس نے خریدی ہوئی ہے تو غلام کیا کر سکتا ہے اس پر شفا کر سکتا ہے حالانکہ بیچنا اعراس پر دلالت کرتا ہے کس پر اعراس پر دلالت کرتا ہے ایک آدمی ایک چیز سے کیا کر رہا ہے مو موڑ رہا ہے اور میرا ہی غلام ایک چیز کو بیچ رہا ہے تو اس کو میں نے اجازت دی ہے تو اس کا بیچنا اسی طرح ہے جیسے میرا بیچنا سورت سمجھ میں آرہی ہے غلام کا بیچنا اسی طرح ہے جیسے کس کا بیچنا اور بیچنے کی صورت میں تو شفع کا حق نہیں ہوتا کیونکہ بیچنا تو عراس پہ دلالت کرتا ہے لیکن یہاں پر آقا وہ شفع کر سکتا ہے غلام کے بیچے ہوئے گھر پر کیونکہ اب وہ چیز اس کی ملکیت آقا کی ملکیت نہیں ہے بلکہ کس کی ملکیت ہے غلام کی ملکیت صورت سمجھ میں آرہی ہے اسی طرح آقا کوئی چیز بیچے تو وہ کس کی طرح ہے غلام کے بیچنے کی طرح ہی ہے کیونکہ غلام اسی کا ہے تو آقا بیچے تو غلام کیا کر سکتا ہے اس پر شفع کر سکتا ہے حالانکہ بیچنا تو کس پر دلالت کرتا ہے ہے عراس پہ لیکن یہاں پر غلام چونکہ ان چیزوں کا ملک ہو رہا ہے لہٰذا اب ان کو الگ الگ شمار کیا جائے گا آقا کا فعل اپنا شمار ہوگا غلام کے لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور غلام کا فعل اپنے لیے معتبر ہوگا آقا کے لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا یعنی آقا کا بیچنا وہ شمار نہیں ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کے بیچی ہوئی جائدات پر شفا کر سکتے ہیں سورہ سمجھ میں آگئے اب دیکھئے کتاب پر ولی الحبد المعزونی اور وہ غلام جو کہ مازون ہو جس کو اجازت دی گئی ہو مدیونن اس حال میں کہ وہ مدیون ہے مقروض ہے اس کے لئے حق شفا ثابت ہے فی مبیع سیدیہی سید کہتے ہیں آقا کو مالک کو فی مبیع سیدیہی مبیع باعی ابیع کا کیا معنی بیچنا اور مبیع جس چیز کو بیچا گئے تو اس غلام عبد مازون جو مدیون ہے اس کو حق ہے شفا کا فی مبیع سیدیہی اپنے آقا کے مبیع میں یعنی اس کی بیچی ہوئی جائداد میں ولی سیدیہی فی مبیع ہی اور اس آقا کو حق شفا ہے فی مبیع ہی فی مبیع العبد المعزونی اس غلام عبد مازون کی بیچی ہوئی جائداد میں اس کو شفا کا حق ہے دیکھئے خود بتلا رہے ہیں ایتجب الشفاة للعبد المعزونی کہ شفا ثابت ہوگا اس ثابت کے لئے جو مازون ہے حالکون ہی مدیونن اس حال میں کہ وہ غلام جو ہے مقروض ہے دینم محیطا برقبت ہی وکس بھی ایسا دین محیطا جس نے احاطہ کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے برقبت ہی اس کے رقبے کو یعنی اس کی ذات کو بھی وکس بھی اور اس کی کمائی کو بھی فَلَهُ الشُفَعَتُ فِي مَا بَاعَ سَيِّدُهُ تو اس غلام کو شفا کا حق ہے اس عقار میں ماں سے مراد کیا ہے عقار اس عقار میں بَاعَ سَيِّدُهُ جس کو اس کا آقا بیچ دے وَكَذَا لِسْسَيِّدِ حَقُ الشُفَعَتِ اور اسی طرح آقا کو شفا کا حق ہے فِي مَا اس عقار میں اس جائداد میں بَاعَ الْعَبْدُ الْمَعْزُونُ الْمَذْكُورُ جس کو وہ عبدِ مَازُون جس کو ذکر کیا گیا وہ بیچے وہ عبدِ مَازُون جس کو ذکر کیا گیا کیا مانا ذکر کیا گیا یعنی وہ مدیون ہے بھئی اور ایسا دین ہے جس نے اس کی ذات اور اس کی کمائی کا احاطہ کیا ہوا ہے تو وہ آقا اس کے اس زمین پر شفا کر سکتا ہے بِنَا أَنْ عَلَا أَنَّمَا فِي يَدِهِ بِنَا بَرْ اس کے وہ جو اس غلام کے ہاتھ میں ہے اس کے قبضے میں ہے مِلْكُنْ لَهُ وہ اس غلام ہی کی ملکیت ہے آقا کی ملکیت نہیں ہے وَلِمَنْ شَرَا اَوِشْتُرِيَ لَهُ لَا لِمَنْ بَاعَا اَوْ بِعَ لَهُ اَوْزَمِنَ لِلْدْدَرْكِ وَلِمَنْ شَرَا اور اسی طرح شفا ثابت ہے لِمَنْ اس شخص کے لئے شرع جس نے خریدا جس نے کسی جائداد کو خریدا اس کو شفا کا حق ہے اس جائداد میں کیونکہ خریدنا وہ اعراض پر دلالت کرتا ہے یا اس جائداد میں رغبت پر دلالت کرتا ہے اس جائداد میں رغبت پر دلالت کرتا ہے اس جائداد سے اعراض پر دلالت نہیں کرتا تو جب رغبت پر دلالت کر رہا ہے تو یہ جو خریدار ہے اس کو شفا کا حق ہے اس کو شفا کا یہ معنی ہے وَلِمَنْ شَرَا اور شفا ثابت ہے لِمَنْ اس شخص کے لئے شارع جو خریدے اور خریدنے کی دو صورتیں ہیں کوئی یا تو اپنے لیے خریدے گا یا کسی دوسرے کے لیے خریدے گا دوسرے کے لیے خرید رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے اس کو وکیل بنایا تھا کہ یہ میرے لیے زمین خرید لو تو خریدنا دو طرح سے ہو سکتا ہے کوئی یا تو بطور اصیل کے خرید رہا ہے یعنی خود اپنے لیے خرید رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے اصیل اور اگر دوسرے کیلئے خرید رہا ہے اس نے اس کو کہا تھا خریدنے کا تو یہ خریدنا ہے بطور وکیل کے بطور وکیل کے تو خریدنے والا وہ چاہے اصیل ہو چاہے وکیل ہو وہ اس زمین پہ شفا کر سکتا ہے مثلا میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ فلان زمین میرے لئے خریدو یا کوئی بھی زمین میرے لئے خریدو اور اس نے زمین خریدی اور اس زمین کے ساتھ ہی اس وکیل کی اپنی بھی زمین تھی اور خریدنے کے بعد اس نے اس پر شفا کر دیا تو یہ اس نے خریدہ ہے اسالتن یا وقالتن وقالتن وکیل ہو کر خریدہ ہے تو آپ کہیں گے وکیل ہو کر خریدے اور پھر شفا کر لے یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کوئی اصیل ہو کر شفا کیسے کرے گا اپنے لئے خریدے اور پھر اس پر کیا کر دے شفا کر دے نہیں بھئی اس کی صورت بھی بن جاتی ہے فقہہ کو اللہ ان کے کروڑھا درجات بلند فرمائے ایک ایک مسئلے کو انہوں نے ضبط کر کے کتنے پیارے انداز میں اکٹھا ایک ایک باپ کے اندر ان کو جمع کر کے ہمارے لئے آسان فرما دیا اپنے لئے خریدے کوئی اور پھر اس پر شفا کر دے اصیل ہو اور شفا کر دے شفا کر دے صورت یہ کہ میں اور زید اور بکر ایک زمین میں شریک ہیں میں ہوں اور میرے ساتھ زید ہے اور بکر میں نے زید سے اس کا حصہ خرید لیا زمین میں حصہ پھیلا ہوئے ہم نے ابھی تقسیم نہیں کی حد بندی نہیں کی اس ایک ہی زمین میں ہم تینوں شریک ہیں ہر ہر جوز میں میرا بھی حصہ زید کا بھی حصہ اور بکر کا بھی حصہ تو میں اس میں سے ایک حصہ زید سے خریدتا ہوں اور اپنے لئے خریدتا ہوں زید کا حصہ میں خرید لیتا ہوں تو زید کا حصہ جیسے ہی میں خریدتا ہوں بکر شفا کر دیتا ہے اور میں بھی شریک تھا یا نہیں اس میں تو مجھے بھی کیا حق ہوگا شفے کا حق ہوگا تو میں بھی شفا کر دوں گا لہٰذا اب وہ جو زید کا حصہ آئے گا وہ آدھا بکر کے پاس چلا جائے گا شفے کی وجہ سے اور آدھا میرے پاس آ جائے گا اگر مجھے شفے کا حق نہ ہوتا تو سارا کس کے پاس چلا جاتا بکر کے پاس صورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا جو شخص خریدے وہ زمین پر شفا کر سکتا ہے چاہے بطور اصیل کے خریدے چاہے بطور وکیل کے خریدے ایک تیسرا شخص رہ گیا وہ جو معاقل ہے کیا وہ شفا کر سکتا ہے وکیل تو شفا کر سکتا ہے لیکن جس نے پیچھے اس آدمی کو وکیل بنایا ہے میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ میرے لئے کیا کرو زمین خریدو وہ وکیل خود کیا کر سکتا ہے شفا کر سکتا ہے تو کیا میں بھی شفا کر سکتا ہوں جو معاقل ہے جس نے وکیل بنایا ہے اب تو میں خریدنے والا نہیں نا خریدنے کی تو دو ہی صورتیں تھیں یا بطور اصیل کے یا بطور وکیل کے ہاں میرے لیے خریدہ گیا ہے میں موکل ہوں تو کیا میں بھی شفا کر سکتا ہوں یہ تیسری صورت آگئی کہتے ہیں ہاں موکل کے کہنے پر خریدہ جا رہا ہے اور خریدنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے رغبت پر اور پسند کرنے پر مانو ہو اس کو واقعر یہ جائداد کیا ہے پسند ہے تو یہ شفا کر سکتا ہے اس کو حق شفا ہے لہٰذا وکیل شفا کرتا ہے اگر تو وہ بھی کر سکتا ہے اور موکل کرنا چاہے تو موکل بھی کر سکتا ہے مثلا وکیل نے میرے لیے زمین خریدی میرے لیے زمین خریدی اور میرے ساتھ والا پڑوسی اس پر کیا کرتا ہے شفا کرتا ہے اور ساتھ ہی میرا بھی گھر ہے میں بھی اس پر کیا کر سکتا ہوں شفا کر سکتا ہوں صورت سمجھ میں آگئے تو دیکھیں کتاب پر وَلِمَن شَرَع اور شفا ثابت ہے اس شخص کے لیے شَرَع جس نے خریدا اس میں کتنی صورتیں آگئیں دو چاہے بطور وکیل کے خریدے چاہے بطور اصیل کے اور اسی طرح شفا ثابت ہے اس شخص کے لیے اوشتوریہ لہو اوشتوریہ لہو یا اس کے لیے خریدا گیا اس سے کون داخل ہو گیا موکل داخل ہو گیا لَا لِمَن بَعَ نہ کہ اس شخص کو شفا اس کے لیے ثابت نہیں ہے مَن بَعَ جس نے زمین کو بیچا اس میں کتنی صورتیں آگئیں دو بیچنے والا یا تو اپنے لیے بیچ رہا ہے یعنی اصالتاً بیچ رہا ہے یا بطور وکالت کے بیچ رہا ہے یعنی اصیل ہے یا وکیل کوئی اپنی زمین بیچے اور اس کے ساتھ ہی اس کی اور بھی زمین ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے اس کی بھی زمین ہے تو وہ ساتھ والا شفا کرتا ہے بھئی اس کی بیچنے والے کی اپنی اور بھی تو ساتھ زمین ہے تو کیا یہ خود شفا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ خود شفا نہیں کر سکتا کیونکہ بیچنا کس پر دلالت کرتا ہے اے عراض پر مالو ہوا یہ زمین کوئی اس کو ناپسند ہے اسے جان چھڑانا چاہتا ہے اور شفا تو کس پر دلالت کرتا ہے رغبت پر کہ وہ راغب ہے تو لہٰذا اب یہ شفا کا حق اس کو نہیں ہوگا بھئی یا میں نے ایک آدمی سے کہا میرے لئے وہ زمین بیچی اور اس زمین کے ساتھ ہی وکیل کا اپنا گھر تھا اب وہ شفا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی شفا نہیں کر سکتا کیونکہ اسی نے تو بیچی ہے وکیل ہے نا اور بیچنا کس پر دلالت کرتا ہے اے عراض پر تیسی صورت موکل بھئی میں نے زید سے کہا کہ میری یہ زمین بیچ دو اب اس نے زمین بیچی اور ساتھ والا آدمی شفا کرنا چاہتا ہے اور یہ موکل کا بھی ساتھ اس کی زمین ہے یا مکان ہے تو وہ بھی شفا کرنا چاہتا ہے تو کیا موکل شفا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ بھی شفا نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لَا لِمَنْ بَاعَ اَوْ بِعَ لَهُ اور شفے کا حق نہیں ہوگا اس شخص کے لیے جس نے بیچا چاہے اصیل کے طور پر بیچا ہو چاہے وکیل کے طور پر اَوْ بِعَ لَهُ یا وہ شخص جس کے لیے زمین کو بیچا گیا یعنی چاہے وہ موکل ہو اس کو شفے کا حق نہیں ہے اَوْ زَمِنَ لِدْدَرْكِ یا وہ درک کا زامن ہوا تو اس کو بھی شفے کا حق نہیں درک کہتے ہیں تاوان اور نقصان کو تاوان اور نقصان بھئی ایک آدمی ایک زمین خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کو خوف ہے کہ پتہ نہیں یہ زمین کسی اور کی نہ نکل لائیں میرے پیسے نہ ڈوب جائیں تو میں اس کو زمانت دیتا ہوں کہ بھئی آپ بے فکر ہو کر زمین خریدیں اگر اس میں کوئی نقصان ہوا تو زمین چھڑا کر دینا میرا کام ہے یا پیسے دینا میرا کام ہے تو میں نے اس سے کہا کہ میں زمین چھڑا کر دینا میرا کام ہے تو دیکھو میں نے اس کو درک کی زمانت دے دی نقصان کی زمانت دے دی اب اس نے زمین خرید لی اور زمین خریدی اب میں اس زمین پر شفا کرنا چاہتا ہوں ساتھ ہی میری بھی زمین ہے تو کیا میں شفا کر سکتا ہوں فقہہ فرماتے ہیں نہیں بھئی آپ ہی نے تو زمانت دی تھی درک کی آپ کیسے شفا کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ زمانے درک کا کیا معنی تھا کہ آپ اس کو زمین چھڑا کر دیں گے نقصان اس کا نہیں ہونے دیں گے تو آپ کے ذمہ تو تھا چھڑا کر دینا اور شفا کریں گے پھر تو آپ اس کو قبضہ کر لیں گے اپنے پاس روک لیں گے تو یہ تو اس کے بالکل برعکس ہو گیا آپ نے تو کیا وعدہ کیا تھا میں چھڑا کر دوں گا اور یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں اس پر قبضہ کر رہے ہیں اپنے پاس روک رہے ہیں تو یہ اس کے بالکل مخالف ہے لہٰذا اس صورت میں آپ کو شفے کا حق نہیں ہے بھئی آپ ہی نے تو آپ ہی نے تو زمانت دی تھی بیع کی کی بیع ہو جائے اور بیع کی جب آپ نے زمانت دے دی تو بیع تو کس پر دلالت کرتی ہے اعراض پر دلالت کرتی ہے آپ چاہتے ہیں یہ زمین بک جائے اس کا مطلب ہے آپ اعراض کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں یہ معنی ہے او زمینہ لدرکی یا وہ زمین ہوا درک کا تو اس کو بھی شفے کا حق نہیں ایتجبو شفاتو للمشتری شفا ثابت ہے مشتری کے لیے برابر ہے کہ اس نے خریدہ ہو اصالتن یا وقالتن یعنی اصیل ہو کر یا وکیل ہو کر اور اسی طرح شفا ثابت ہوگا اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ عقار خریدی گئی یعنی وہ شخص کے لیے شفا ثابت ہوگا کہ جس نے وکلا آخر دوسرے شخص کو وکیل بنایا بشیرائی خریدنے کا فشترالی اجلی المؤکلی تو اس وکیل نے خرید لیا اس جائدات کو لی اجلی المؤکلی کس کے لیے مؤکل کی وجہ سے مؤکل کے لیے خرید لیا والمؤکل شفیع اس حال میں کہ مؤکل ہی شفیع ہے یہ مؤکل میری کتاب میں لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے بھئے مؤکل اس حال میں کہ وہ مؤکل ہی شفیع ہے تو کانا لہو شفعتو تو اس کو شفے کا حق ہے وفائدتو اور فائدہ اس کا یہ ہے فائدہ اس کا یہ ہے بھئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اپنے لیے خریدے یا جو خود خریدے اس کو شفے کا حق دینے کا کیا فائدہ تو میں نے سورت بتا دی فائدہ ہو رہا تھا یعنی شفے کا تو وہی اب فائدہ ذکر کرنے لگیں کہ بھئے اس کا فائدہ ہے شفے کا حق اس کو ملے گا کہتے ہیں وہ فائدتو اور فائدہ اس کا یہ ہے انہو لوکان المشتری اول مؤکل بشرائی شریکا اچھا انہوں نے اور سورت بنائی سورت یہ کہ زید اور بکر میں ایک زمین مشترکہ ہے دونوں اس میں شریک ہیں تقسیم نہیں کی ہوئی ہر ہر جز میں دونوں کا حصہ ہے بکر کا حصہ زید نے خرید لیا بکر کا حصہ زید نے خرید لیا اب وہ ساتھ والا پڑوسی اس پر شفا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں بھئی خریدہ کس نے ہے زید نے اور زید کیا تھا اس زمین میں شریک یعنی وہ شریک ہے فی نفس المبیع اور جو ساتھ والا پڑوسی وہ ہے جار ملاسق اور شریک فی نفس المبیع کا درجہ سب سے مقدم ہے لہذا پہلا حق شفے کا اس کو ہوگا اور آخری حق اس کو ہوگا جار کو اور جب تک یہ شریک فی نفس المبیع موجود ہے جار کو شفے کا حق نہیں لہذا اس صورت میں اب دیکھو جار شفا نہیں کر سکتا تو زید نے جس نے خریدا ہے وہ تو شریک فی نفس المبیع ہے لہذا شفے کا حق اس کا اول بنتا ہے لہذا اس کے ہوتے ہوئے جار کو شفے کا حق نہیں جب جار کو شفے کا حق نہیں تو جار اب اس سے وہ زمین نہیں لے سکتا اور وہ زمین اسی کے پاس رہے گی اس نے بکر سے خرید لی اب ساری زمین کا یہ مالک بن گیا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وفائدتوہو انہو لوکان المشتری اول موکل بشیرائی شریکن کہ اگر مشتری خود یا وہ جو موکل بشیرائی ہے جس نے وکیل بنایا تھا شیرائی کا یہ جو موکل وہ شریک ہیں ولی داری شریکن آخرو اور گھر میں ایک اور بھی شریک ہے گھر میں ایک اور بھی شریک ہے انہوں نے تین شریکوں ولی سورت بنا لی زید عمر بکر یہ تینوں کیا ہیں شریک ہیں اور سورت مسئلہ میں نے بتلا دی تھی کہ مثلا ان میں سے ایک شخص زمین دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو باقی دونوں کو شفے کا حق ہوگا خریدار کو بھی اور دوسرے کو بھی تو وہ زمین آپس میں آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لوکان المشتری اول موکل بشیرائی شریکن اگر مشتری یا موکل بشیرائی جو ہیں وہ شریک ہیں ولددار شریکن آخرو اور اس کر کا ایک اور شریک بھی ہے فلہوما شفعتو تو دونوں کو شفے کا حق ہوگا یہ خریدار یا موکل بشیرائی شریک بھی اور وہ جو دوسرے شریک ہے اس کو بھی شفے کا حق ہوگا سورت ذہن میں آئی کہ نکل گئی میں نے بتلایا تھا زید عمر بکر تینوں ایک زمین میں شریک ہیں زید نے اپنا حصہ بیچ دیا کس کو بکر کو اب عمر شفا کرنا چاہتا ہے تو بکر بھی شفا کر سکتا ہے خریدار بھی بکر اور شفا بھی وہی کر رہے تو اب وہ جو حصہ ہے بکر اور عمر کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا ولو کانہو شریکن دوسری صورت کہ جو خریدار ہے مثلا زید اور عمر صرف شریک ہیں اور زید نے عمر سے اس کا سارا حصہ خرید لیا اب جار شفا کرنا چاہ رہا ہے تو زید جس نے خریدا ہے وہ ہے شریک فی نفس المبیع اور شریک فی نفس المبیع کے ہوتے ہوئے جار ملاسق کو شفا کا حق نہیں ہے لہذا مبیع اسی کے پاس رہے گا تو کہتے ہیں ولو کانہو شریکن اور اگر وہ خریدار جو ہے وہ شریک ہوا ولدار جارن اور اس گھر کا کوئی جار بھی ہے فلا شفعت لجار معا وجود ہی تو جار کے لئے شفا کا حق نہیں ہے معا وجود ہی اس شریک کے ہوتے ہوئے وَلَا تَقُونُ لِلْبَائِعِ شُفَعَةٌ اور بائے کو شفے کا حق نہیں ہوگا بائے کے لئے شفا نہیں ہوگا سواءن کانہ اصیلاً او وکیلاً چاہے وہ بائے اصیل ہو یعنی اپنے لئے خریدنے والا ہو او وکیلاً یا وکیل ہو دوسرے کے لئے خریدنے والا ہو وَقَذَا لَا شُفَعَةَ لِمَنْ بِعَلَهُ اور اسی طرح شفے کا حق نہیں ہے اس شخص کے لئے جس کے لئے اس زمین کو بیچا گیا یعنی وہ جو موکل ہے موکل بِلْبَعِ اَيْئِنْ وَقَّلَ بِلْبَعِ وَلْمُوَقِّلُ شَفِعُن دیکھا اوپر بھی آئے تھا وَلْمُوَقِّلُ شَفِعُن اس حال میں کہ موکل کیا ہو شفیع یہاں بھی آرہا ہے وَلْمُوَقِّلُ شَفِعُن تو کہتے ہیں اَيْئِنْ وَقَّلَ بِلْبَعِ اگر اس نے وکیل بنایا بیع کے لئے وَلْمُوَقِّلُ شَفِعُن اور حال یہ ہے کہ موکل ہی شفیع ہے فَلَا شُفْعَتَ لَهُ تو اس کو شفے کا حق نہیں ہے وَقَذَا اِذَا زَمِنَتْ دَرْكَ اسی طرح اگر اس نے درک کی یعنی نقصان اور تاوان کی زمانت دی فَبِعَ تو اس جگھر کو یا جائدات کو بیچا گیا وَهُوَ شَفِعُن لَهُ اور یہی زمانت دینے والا اس کا شفیع بھی ہے یہ شفا کرتا ہے تو لَا شُفَعَتَ لَهُ اس کے لئے شفے کا حق نہیں ہوگا لِأَنَّ الْاستِخَلَاصَ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ چھڑانا اس پر ہے اس کے ذمہ تو چھڑانا ہے اس نے تو زمانت دی ہے اور شفا کر کے تو یہ اس پر قبضہ کر رہا ہے اپنے پاس روک رہا ہے تو یہ تو اس کے بلکل برعکس ہو گیا لہٰذا اس کو شفے کا حق نہیں ہوگا چلیے بس بیہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام